تو پاگل ہی ہو گیا ہوتا ہے وہ آئینہ کو حاصل کرنے کی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے پھر وہ پلان میں آتا ہے کہ وہ آئینہ کو ہوا کرے گا اور اسے اپنے پیار کے احساس دلائے گا اسے وہ شانزین کو آدمی لیتا ہے اور اسے ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ اسے پیار کرتا ہے حالانکہ سب کچھ اس کے برقس ہوتا ہے حمدان اپنے دوست کے ساتھ ملکہ آئینہ کو ہوا کر لیتا ہے رضا آئینہ کو حاصل کرنے کے لیے تک پہنچ جاتا ہے وہ اس کے باپ سے بات کرتا ہے لیکن اس کے باپ اسے بردار کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ رضا کے ویسے آئینہ کے ذنب کے برپاد ہوئی تھی اسے ویسے گھر سے نکالا گیا تھا رضا بھی نفرت کرتا ہے لیکن رضا بھی بہت چلاک ہوتا ہے وہ بڑے طریقے سے باپ اگر آئینہ کا رشتہ اس کے ساتھ تیار کرتا ہے اور اس کے ساتھ آئینہ کا بہت پریشان ہوتا ہے سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ رضا اتنا درہا ہے انسان بہن یہ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ آئینہ سے بات کری ہے انہا کہ آئینہ کا نظر رکھتا ہے کیونکہ ایسے کیونکہ ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ کپنگلی گئی ہے لیکن آئینہ سے ہوگا کرتا ہے